اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نصولی اللہ رسول کریم آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر فائیو پہلا چپٹر چل رہا ہے انٹریکشن ٹو کاسٹ انڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جس میں ہم کاسٹ انڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں یوز ہونے والی فریقونٹلی یوز ہونے والی ٹرمز کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے پہلے لیکچر میں اورینٹیشن کو ڈسکس کیا پھر دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ فینینشل اکاؤنٹنگ اور منجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر جو میجر ڈیفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے جو مختلف ٹرمز ہیں جیسے کاسٹ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے کاسٹ یونٹ کیا ہوتا ہے کاسٹ سنٹر کیا ہے ریوینیو سنٹر کیا ہے ریسپونسیبیلٹی سنٹر کیا ہے انویسٹمنٹ سنٹر کیا ہے پروفٹ سنٹر کیا ہے یہ ہم نے بیسک ٹرمنالوجیز ڈسکس کی پھر اس کے ساتھ ہم نے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے کچھ اہم دو تین طرح کی کاؤسٹ ہوتی ہیں انونٹری کے پوائنٹ آف یو سے کہ انونٹری آپ کی ایسٹ کے طور پر بھی ٹریٹ کی جا سکتی ہے اور انونٹری آپ کی ایکسپنس بھی ہو سکتی ہے تو ایکسپنس کب ہوتی ہے ایسٹ کب ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا پھر ہم نے کہا کچھ کاؤسٹیں آپ کی پیریڈ ہی میں کنزیوم ہو جاتی ہیں کچھ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ کنزیوم ہوتی ہیں تو ہم نے کہا ایک اسے تبار سے پروڈکٹ کاؤسٹ ہے which cruise along with the product اور کچھ کاؤسٹ ایسی ہوتی ہیں جو پروڈکٹ کے ساتھ نہیں چلتی وہ جس پیریڈ میں انکر ہو جائیں اسی پیریڈ میں وہ ایکسپنس بن جاتی ہیں تو اس کو ہم نے یہ کہا کہ اس کو ہم نے یہ کہا کہ اس کو آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے پروڈکٹ کاؤسٹ کو اسوسیئٹ کرنے پروڈکشن کے ساتھ کہ جو چیز پروڈکشن کے لیے ہوگی وہ پروڈکٹ کاؤسٹ ہوگی اور جو چیز پروڈکشن کے لیے نہیں ہوگی مگر بزنس کے لیے ہوگی تو وہ چیز آپ کی پیریڈ کاؤسٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے کل کچھ اور چیزیں کی تھی آپ مجھے بتائیں کہ کل ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا تھا ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ کاؤسٹ ڈیریکٹ کاؤسٹیں کون کون سی ہوتی ہیں ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر ادھر ڈیریکٹ ایکسپنسز اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ کو سمجھنے کے لیے اگر میں ایک تھم رول بنا لوں کہ یہ چیز دیکھیں تو آپ فوری طور پر ڈیریکٹ انڈیریکٹ کنوینینٹلی اینڈ کمپلیٹلی ٹھیک ہو گی بات تو ہم نے کہا جو کمپلیٹلی کنوینینٹلی پروڈکٹ کے ساتھ اسوسییٹ ہو جائیں وہ ہو جائیں گی ڈیریکٹ کاؤسٹ ٹھیک جو نہ ایسے ہو سکیں لیکن منفیکچرنگ کے لیے ہو تو وہ ہو جائیں گی انڈیریکٹ کاؤسٹ اچھا ہم نے اس میں ادر ڈیریکٹ کاؤسٹ میں کچھ اگزامپلز دی تھی کون کون سی کیریج انورٹ کسٹم ڈیوٹیز انشورنس اچھا یہ عمومی طور پر راو مٹیریل کے اوپر آنے والی کاؤسٹ ہوتی ہیں تو یہ پرچیز کاؤسٹ کا ہی حصہ بن جاتی ہے راو مٹیریل آپ نے پرچیز کیا اس کے اوپر ایمپورٹ ڈیوٹی پے کی آپ نے کچھ ٹیکسز پے کیے کچھ کیریج انورٹ کیا انشورنس پے کی تو یہ اس کی پرچیز پرائس ہی کا عمومی طور پر حصہ بن جاتی ہے ایسے یہ ادر ڈیریکٹ کی ہوگی دوسری کیا کی تھی ہم نے انڈیریکٹ کاؤسٹ کون کون سی تھی کوئی مجھے دو چار مثالیں نے انڈیریکٹ کاؤسٹ ایک رنٹ کس کا ہیڈ آفیس کا یا فیکٹری کا فیکٹری کا مینفیکچرنگ ریلیٹڈ جو ایکسپینسز ہوں گے وہ انڈیریکٹ ایکسپینسز کے طور پر آئیں گے اور اس میں ایک ہو گیا جیسے آپ نے کہا فیکٹری رنٹ اور ایڈورٹیزمنٹ مینفیکچرنگ کے لیے ضروری ہے تو پھر یہ انڈیریکٹ مینفیکچرنگ کاؤسٹ نہیں ہوئی ہے بزنس کے لیے بزنس کی کاؤسٹ ہے لیکن مینفیکچرنگ کی نہیں ہے نون پروڈکشن ہوگی ٹھیک ہے الیکٹریک ایکسپینس اوف فیکٹری اور دیپریسیشن آف مشینری اور رنٹ آف فیکٹری سیلری آف سیلری آف سپروائزر فیکٹری گارڈ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور کیا کیا ڈسکس کیا تھا گھر فورک لیفٹر فورک لیفٹر یہ کیا تھا فورک لیفٹر کیا تھا اگزامپل تو مجھے پوری دیں ہاں سیلری آف فورک لیفٹر ہاں آپریٹر ڈرائیور آف فورک لیفٹر ٹھیک ہے اور اچھا پھر ہم نے کچھ کی تھی نون پروڈکشن ایکسپینسیز کون کون سے جو پروڈکشن سے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن بزنس سے ریلیٹیڈ ہیں ایڈمن کاسٹ سیلنگ کاسٹ فینانس کاسٹ ٹھیک اچھا پھر ہم نے کی تھی کاسٹ شیٹ اچھا ابھی آپ نے بلکل سمپل سی بنانی ہے یہ جو یہاں پہ آپ کو فارمیٹ دی ہے اس کو بھلے آپ اس وقت اگنور کریں آپ نے صرف مختلف کاسٹس لکھ لے لی ہیں یعنی آپ اس کو دو بلوکس میں بھی بنا سکتے ہیں اوپر آپ لکھ دیجئے پروڈکشن کاسٹس نیچے آپ لکھ دیجئے نون پروڈکشن کاسٹس پروڈکشن کاسٹ کون کون سی یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کی صرف ایک لسٹ ہی یہاں پہ بنی ہے آپ نے کہا ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر فیکٹری آور ہیڈ ایسا 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 جواب آنا چاہیے جائز ڈیریکٹ مٹیریل اینڈ ڈیریکٹ لیبر کنورشن کن دو چیزوں کا مجموعہ اتنے شور میں باز گات ہمیں درودر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ایسا سنائی کچھ نہیں دیا لیکن میں لگتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا جی فیکٹری کن کسٹوں کا مجموعہ ہے پرائیم کچھ مجھے اسی انگل سے بات کرنے دیں کس نے بلکل صحیح ہے پرائیم کسٹ میں آپ مینفیکچرنگ ایکسپنسز کو ایڈ کر دیں تو وہ فیکٹری کسٹ بن جاتی ہے بلکل صحیح آپ نے کہا اچھا جی نون پروڈکشن ایکسپنسز کون کون سے ہیں تو آپ بے شک اس لسٹ کو ابھی بھول جائیں اگنور کیجئے آپ اپنے دو بلکس بنا لیجئے ایک آپ نے کہا پروڈکشن کاسٹ ایک آپ نے کہا نون پروڈکشن کاسٹ تو اس کو ابھی اگنور کیجئے اس میں وہ تھوڑا سا پریزنٹیشن کا میٹر آرہا ہے کہ وہ لائنز کہاں لگی ہوئی ہیں دبل لائنز کہاں پہ لگنی ہے کیپشن کہاں پہ آنا ہے بولڈ کس نے ہونا ہے ٹوٹل کاسٹ کون سی ہے سنگ وہ طرح ٹیبل بناتے وقت ان چیزوں کا یہاں پہ خیال نہیں اتنا رکھا گیا لیکن بہرحال آپ کو یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ کو کاسٹ شیٹ کا ایک آئیڈیا ہو جائے وہ شیٹ جس میں مختلف طرح کی کاسٹ آتی ہیں تو ہم نے کہا دو میجر بلوک بنا لیجئے ایک آپ کی ہو گئی نون پروڈکشن کاسٹ ٹھیک ہے تو اب اس کی پریزنٹیشن کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور نیچے سے اینڈ پہ جو کاسٹ آف سیلز بھی لکھا ہوا ہے بے شک اس کو کو ایک جگہ پر شو کیا گیا ہے اس سے یہ نہیں آپ نے دیکھ نا کہ کون سا سب ٹوٹل ہے کون سی انڈویجوال فگر ہے کون سا گراس ٹوٹل ہے اس کو نہیں ابھی دیکھنا اس پرائمری لیول کے اوپر صرف آپ کو ایک شیٹ دکھائی جا رہی ہے جس میں پروڈکشن اور نون پروڈکشن کاس جو ہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں بس ٹھیک ہے اچھا جی ادھر ڈائریکٹ ایکس پینس ہم نے کر لیے آج کا ٹاپک ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کر آپ کا کوئی سوال کوئی سوال نو کوس چلیے آج کا TOPIK ہے اہم ہے PAPER POINT OF USE BHA BASIC چیز COSTS OF DECISION MAKING COSTS OF اچھا DECISION MAKING KER LAFZ آتے ہی کون SII MANAGEMENT ACCOUNT TENG بلکل سہی É DECISION MAKING DECISION MAKING KIK KOS ٹھیک DEEZ ARE THE COST WHICH ARE INCURRED AS A RESULT OF آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا تو پھر یہ کاؤسٹ انکر ہوں گی یا وچ آر ریلیٹڈ ویڈ دیسیجن میں کے یہ وہ کاؤسٹیں ہیں جن کا تعلق براہ راست آپ کے فیصلوں سے ہے ٹھیک وہ کون کون سی کاؤسٹ ہیں یہاں پر ہم نے کہا ایک آپ کے سامنے ہے ایوائیڈیبل کاؤسٹ اور دوسری انوائیڈیبل کاؤسٹ اور تیسری اوپرچونٹی بہت اہم یہ ساری ہی اہم ہیں اوپرچونٹی کاؤسٹ اور نیچے بھی خیر ڈسکریشنی کاؤسٹ وغیرہ چلیے ان کو ذرا سمجھے پہلے میں کٹھی سمجھاؤں گا پھر اس کی مثال بھی کٹھی دے دوں گا ایوائیڈیبل کاؤسٹ what you can avoid if you take a decision then it will be incurred if you don't take a decision it will not be incurred avoidable it's up to your decision if decision is taken you have to incur this cost if decision is not taken don't incur this cost avoidable ایک تو یہ سمپل سی بات دوسری ہوگئے unavoidable you can't avoid it whether you take it a certain decision you don't take decision cost will be incurred it is committed ٹھیک پہلے ان دونوں کو سمجھئے میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ ہم ایک پاکستان کی کبھی back bone industry ہوا کرتی تھی cotton industry ٹھیک اس کو نظر لگ گئی اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے بہتر کر دیں بڑی employment تھی اس میں cotton industry کے اندر اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے کپاس کپاس کا ایک پھول ہوتا ہے اس پھول کے اندر ایک تو cotton ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک ہوتا ہے seed seed ہوتا ہے اب جب آپ نے اس cotton کو cloth کے لیے use کرنا ہے weaving کے لیے use کرنا ہے knitting کے لیے use کرنا ہے تو وہ جو اس کے اندر seed ہے نا seed اس کو pluck کرنا پڑتا ہے آپ اس کو fabricate کرنے کے لیے seed کو کتن استعمال نہیں کرتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا جیسے cotton crop آپ کے پاس آئی industry کے اندر آئی factory کے اندر آئی تو وہاں پر بہت سارے مزدور لگے ہوتے ہیں عورتیں بچے بڑے season کا یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے تو وہ سارے ملکے نا اس cotton flower کے اندر سے اس cotton seed کو علیدہ کرتے ہیں اس سے علیدہ کرتے ہیں اب یہ آپ نے اگر textile میں اس flower کو cotton کو use کرنا ہے تو آپ کو اس seed کو in any case علیدہ کرنا ہے it is inevitable to separate the seed from the flower بات سمیہ آئی یہ ہو گئی unavoidable اب وہ جو cost اس کے اوپر لگ رہی ہے نا وہ بچے ہیں وہ عورتیں ہیں وہ بوڑے ہیں وہ جوان ہیں وہ سارا دن وہ ایک ہزار ڈیڑھ ہزار کے اوپر ان کو وہ لگا دیتے ہیں وہ سارا دن اس کو seed کو علیدہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اس seed کو علیدہ کرنا ہے اگر آپ نے cotton کو پروسس کرنا ہے بات سمیہی تو it is unavoidable cost کرنا ہی کبڑے گا چاہے decision آگے cotton بنانے کا کپڑا بنانے کا لیں یا نہ لیں چاہے cotton کو ویسے ہی بیج دیں آپ نے seed علیدہ کیا cotton آگے بگ گئی اب تو یہ cotton کو seed سے علیدہ کرنا ایک لازمی cost ہے یہ in any case آپ کو کرنی ہی کرنی ہے اب آگے آپ نے دوسرا decision لیا آپ نے کہا جناب اس کپڑے سے آگے cotton سے آگے دھاگا بنانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں weaving ٹھیک اس cotton سے ہم نے دھاگا بنانا ہے اب دھاگا بنانے کے لیے آپ کو مختلف طرح مشینری بھی لگانی پڑے گی skilled unskilled labor بھی لانی پڑے گی کو factory بھی لینی پڑے گی اب یہ cost اس صورت میں انکر ہوگی اگر if you decide to weave اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے weave کرنا ہے تو پھر یہ cost انکر کر دیں اگر آپ کہتے ہیں مجھے weave نہیں کرنا تو cost لا انکر کریں لیکن اگر آپ نے کھیت سے انڈسٹری میں آپ نے cotton لے کے آنی ہے تو پھر آپ نے seed الہیدہ کرنا ہے یہ seed اور کام آتا ہے ایک اور اسی زمین میں مثال سمجھ لیجئے اچھا اب یہ جو seed ہے cotton کا اس کو پریس کریں تو اس میں سے آئل نکلتا ہے یہ مختلف purpose کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ edible کھانے مالا بھی ہوتا ہے اور یہ اگر chemical میں بہت سارا استعمال ہوتا ہے اب ایک آپ کا decision یہ ہو دوں ہو سکتا ہے اب آپ کے پاس seed آیا seed بیج دو یہ تقریبا پندرہ روپے بیس روپے کلو میں یہ seed بھی کر جاتا ہے اچھا ایک اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کو بیچوں نہ میں اس کو تھوڑا سا آگے پرس کروں اور اس میں سے جو آئیل نکلے اس کو آئیل کو میں بیچوں اب آپ نے ایک decision لیا آپ نے decision یہ لیا کہ میں seed کو سیل نہیں کروں گا میں seed کو پریس کر کے آئیل extract کروں گا اور میں آئیل بیچوں گا تو یہ seed سے ایسے کر کے آئیل نکل آیا آپ کو اس کے لئے کسٹ انکر کرنی پڑنی ہے اب وہ جو further pressing and processing cost ہے وہ avoidable ہے if you take that decision to press and extract آئیل اوکی there is a pressing cost ٹھیک there is a processing further processing cost پھر وہ انکر کرنی پڑے گی لیکن یہ dependent ہے آپ کے decision کے اوپر اگر آپ decision لیں گے تو پھر انکر کریں گے آپ نے کہا نہیں میں اس کو further process کرتا ہوں اوکی cost انکر کر دیں آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا نہ کریں avoidable ہو گئی نا you can incur this cost you can avoid this cost تو avoidable ہو گئی up to the decision لیکن وہ جو میں نے پہلے cost کی تھی نا کہ if you want اس کے بغیر seed available ہی نہیں ہے نہ sale کے لیے available ہے نہ وہ further processing کے لیے available ہے اب اس seed کو pluck کرنے کی اس کو separate کرنے کی جو cost ہے flower سے it is unavoidable یہ تو incur کرو گے تو پھر آگے بعد چلے گی اگر نہیں incur کرو گے تو بزنس ہی ختم کسی قسم کی opportunity کہ آپ نے cotton industry کا ایک example لیا ہے اس میں آپ نے کہا cotton flower ہوتا ہے اس flower کے اندر آپ کی cotton بھی ہے seed بھی ہے تو آپ نے seed کو الہدہ کرنا ہے ٹھیک اس کے اوپر جو cost ہے وہ committed ہے وہ آپ کی unavoidable cost ہے اس کو الہدہ کرنے کی labor پھر اس کے بعد سیڈ سیل نہیں کروں گے ہم کریں جناب ہم اس کو پرس کر کے oil ایک سیل کریں پھر کچھ اس کی فردر پروسیسنگ کوسٹ ہوگی وہ فردر پروسیسنگ کوسٹ آپ کی unavoidable ہے اگر آپ اسی وقت بیچ دیں سیڈ کو تو پھر کوئی نہیں لگے گی فردر پروسیسنگ سارا کو سمجھ آگئی صحیح سمجھ آگئی اچھا اب اس کے نیچے ایک ہوگئے opportunity cost ہم کہتے ہیں جناب اگر آپ سیڈ کو سیل آف سیڈ کریں سیل آف سیڈ کریں تو آپ کو ایک کیجی سیڈ سے بیس روپے مل سکتے ہیں سیل آف سیڈ آپ کہتے ہیں نہیں میں یا ایک opportunity یہ بھی ہے آپ کے پاس سیڈ آگیا ایک opportunity ہے ایز سیل کر دو ریوینیو کمال ایک opportunity ہے نہیں فردر پروسس کرو دو opportunities ہوگئے اب ہم نے کہا اگر ہم اس کو فردر پروسس کریں تو ایک کیجی سے ون فورت آف لٹر آئل نکلتا ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ ہے روپیز فور ہنڈر پر لٹر چار سو روپے گا لٹر یہ آئل ہے تو اگر آپ اس کو پروسس کرنا چاہتے ہیں اور آئل کی صورت میں بیچ چاہتے ہیں ایک باز ہن میں رکھیں ایک کیجی سے ون فورت کورٹر لٹر یہ آپ کو آئل نکلے گا چار سو روپے اگر اس کی پرائیس ہو ایک لٹر کی تو پھر ایک کیجی کو پریس کر کے جو آئل نکلے گا وہ کتنے کا ہوگا ہنڈرڈ کا بات سمجھ کہ اگر آپ نے ایک کیجی سیڈ ہی بیچ دیا بیس روپے ملے لیکن اگر آپ نے آئل کو پریس کی آئل کو ایک سیڈ کیا تو پھر آپ کا کورٹر لٹر نکلے گا ایک کیجی میں سے اس کی پرائیس بن جائے گی سو روپے چار سو روپے پر لٹر ہے لیکن اس کو یہاں تک پہنچانے کے لئے کچھ پریس سنگ کاسٹ بھی ہوگی فردر پروسیسنگ کاسٹ کریں گے پریس کریں گے تو اس پہ پندرہ روپے کی کاسٹ آئے گی یہ تو لگائیں گے تو پھر ہی آئل نکلے گا نا ویسے تو نہیں نکل سکتا یہ وہ والی بات ہو گئی اگر آپ نے یہ دیسیجن لیا تو پندرہ روپے پھر لگانے پڑھیں گے نہیں لیا تو تو نیٹ آپ پراسس کر کے بیچیں تو بینیفٹ ہے پچاسی ٹھیک اب آپ کہیں سے آپ کا بزنس آپ کہتے سر میں اتنا ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتا میں تو صرف وہ کھیت سے اٹھاتا ہوں اس کی سیڈ پلکنگ کرتا ہوں اور میں آگے بیچ دیتا ہوں بس باقی وہ ہو جانے ان کا کام میری روزی بڑی ہے آپ کہتے ہیں آپ سیڈ کو بیچ دیں آپ سیڈ کو کمپریس کر کے پریس کر کے آگے آئل کو بیچ دیں یہ آپ اپنے دیسیجن کیا ایک اختیار کریں گے دو تو نہیں ہو سکتی کہ آپ سیڈ بیچ بھی دیں سیڈ کو پریس بھی کر لیں one opportunity is to be when you have to leave ایک تو چھوڑنی پڑے گی اچھا آپ کہتے ہیں سر میں زیادہ فنکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا I want to be simple میں سر یہ والا option لہتا ہوں میں یہ option نہیں لیتا ہوں so this is the benefit for gone اب benefit چھوڑو چھوڑے you are exercising this opportunity you have to leave this opportunity to اگر آپ یہ opportunity leave تو اس کا جو potential benefit وہ بھی تو leave کروگے ہے leave کروگے نہیں کروگے اب آپ کہیں this is opportunity cost کہ if you are availing one opportunity or leaving another opportunity then the cost or the or the potential benefit of the opportunity is actually opportunity cost so benefit left by exercising a certain opportunity ایک opportunity کو exercise کرنے کی وجہ سے اگر آپ کا کوئی دوسرا benefit آپ نے lose کیا تو یہ ہے opportunity cost actually یہ physically exist نہیں کرتی یہ implied ہے آپ نے جیب سے پیسے نہیں خرچ کیے آپ نے 85 روپیز خرچ نہیں کیے یہ نہیں کیا خرچ یہ 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 اپرچنیٹی کی آخری آپ جائے لگے کیا اس کیا چھوز تو یہ ایک ایک اپرچنیٹی تھی آپ نے اس کو چھوڑا اس کی وجہ سے وہ جو profit کا نقصان ہوا یہ ایک cost consider کر دی جائے گی یہ ایک نوشنل cost ہے یہ ایک cost ہے cost کے اندر consider کی جاتی ہے ایک چول یہ فیزیکل ہی اوٹ فلو نہیں ہوا کیش کا آپ نے پیسے پچاسی روپے کسی کو دیئے نہیں ہیں لیکن profit آ سکتا تھا نا آپ نے چھوڑ چھوڑ دیا تو یہ جو profit لیفٹ بائی ایک سرٹن opportunity it is called as opportunity cost and as I told you کہ یہ national imaginary cost ہے یہ real terms میں cost نہیں ہے did you get it چلے جی ہاں جی جی 65 ہوگی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو sale proceed آگیا نا یہ تو ہو گئے ٹھیک یہ جو oil کا proceed تھا 85 تو 65 lose کی ہے نا lose تو 65 ہی کی ہے lose تو 85 نہیں کی ہے نا ٹھیک ہاں وہ اس کو present کرنے لکھ دیتے ہیں تو ultimately net ہی ہو جاتا ہے تو net ہو 85 65 آ جائے گا تو ایک بھی net کر لکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی بات اب ہم دیکھتے ہم جو ہم چھوڑ سکتے 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 ہم بیسے کر دی لیکن وہ آوائیڈ بھی سکتے جی وہ بھی کاسٹ ہو گئی صحیح کہ رہے ہاں اچھا اس کو ذرا کر لیجے آوائیڈ بل کاسٹ یہ ایچ ایچ پوٹینشل بینیفیت لاؤس ریزلٹ اوپرچنیٹی اصل میں اوپرچنیٹی تھی یہ ادھر آگئی تو اس کے آپ یہ لکھ لیجے اس کا بھی لکھ لیجے it's a cost it's a cost یہ avoidable cost کی definition لکھے it's a cost that will not be incurred it's a cost that will not be incurred if a particular if a particular decision is not taken یعنی یہ وہ cost ہے جو تب لگے گی اگر آپ کوئی decision کو exercise نہ کریں یا کریں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جی unavoidable so it is related with the decision making which can be avoided as a result of decision اگر آپ decision کرتے ہیں نہیں کر نہیں آوائیڈ ہو گئی اگر آپ decision کرتے ہیں کرنی ہے تو لگانی پڑے گی cost so it is up to the decision if you exercise a decision then you have to incur that cost if you don't exercise that decision then you have to leave this cost so so is up to the decision related holy solitude decision fine avoidable unavoidable cost which is committed to be incurred weather and activity or occurs or not primarily these are fixed cost rent of factory interest interest on finance excitement cost مثال کے طور پہ ہم نے building کا rent پہ کیا اب ہم اس میں ایک کلاس لگائیں اب ہم دوسرا decision لیتے ہیں یار ایک کلاس اور لگا لو پھر ایک اور لگا لو تو اب decision لے نہ لے رنٹ تو پہ کر نہیں ہے ایک کلاس پڑھائیں چاہے کوئی بھی نہ پڑھائیں چاہے پندرہ کلاس پڑھا لیں it is fixed so it is committed cost ہے یہ unavoidable cost ہے یہ تو لگا اگر آپ نے education میں آنا ہے اگر آپ نے یہ building لینی ہے تو پھر یہ cost آنی آنی ہے اب اس میں ایک decision کریں دو کا decision کریں سو کا decision کریں it remain fix دوسری بات interest and finance جیسے مثال کے طور پہ آپ نے building لینے کے لیے کچھ finance لیا اس finance کے اوپر جو آپ کو وہ ہے وہ وہ تو pay کر نہیں پڑے گا اب آپ اس سے جو مرضی کام کریں آگے کچھ کریں یا نہ کریں جیسے مرضی use کریں it is regard less of your decision اس کا decision سے تعلق نہیں ہے it is unavoidable اب تو آپ کو دے رہے گا اس کا administration کے لیے آپ نے کچھ بندے رکھ لیے مثلا گاڈ رکھ لیے کچھ پی انز رکھ لیے کچھ ہیڈ من مینجر رکھ لیا اب آپ ایک کلاس کریں دو کلاس کریں دس کلاس کریں وہ گاڈ تو اپنی جگہ پہ رہے گا اس کا تعلق نہیں ہے آپ کی کلاس ایکٹیویٹی کے ساتھ تو اٹیویٹی یہ لازمی پی کرنی ہوتی آپ اچھ اپرچنیٹی کاسٹ اٹھ اٹھ اپرچنیٹی چھوڑی تو اس کی جو پوٹینشل پاسیبل کاسٹ یہ وہ ہے ایک آلٹرنیٹیو لیا اور دوسرا چھوڑا تو وہ چھوڑنے کا اور لینے کا نیٹ ہے وہ آپ کی اپرچنیٹی کاسٹ آگے یہ ایک نیٹ تو سکسٹی فائی آئے نیٹ تو سکسٹی فائی آئے 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 پھر یہ نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مومی طور کے اوپر لوگ کاسٹ اسی وقت لیتے ہیں جب نقصان زیادہ لیکن آپ یہ اپرچنیٹی لیتے ہیں تو یہ لوس ہو گئی تو ایٹی فائی بلائدہ کر دیں ٹوئنٹی لائدہ کر دیں نیٹ ہو گئے وہ سکسٹی فائی کا فیکٹ آئے گا دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا آپ آپ اپشن کیا لیتے ہیں میں نے اس لئے کہا کاسٹ عمومی طور پہ تب آتی ہے جب آپ کو پروفٹ لیو کرنا پڑے اس کا انفلنس تب ہی آپ کو نظر آتا ہے کئی دفعہ پروفٹ ریڈیوز ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو اٹی فائی ملا اب یہ بیس تو نہیں ملے تو یہ آپ کو مل سکتے تھے مل سکتے تھے تو آپ یہ کہیں گے یہ بیس چھوڑے یہ پچاسی کمانے کے لئے سکسٹی ہو سکتا تھا جنت میں جا کے یہ ہوگا کہ ایک ہی چیز کو آپ دو دو اپرچنیٹیز میں یوز کر جائے لیکن ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک بینیفیٹ پوسیبل تھا یہ چھوڑ دیا تو نیٹ بینیفیٹ کتنا ہوا تو چاہے پروفٹ کم ہو جائے یا لاؤس ہی ہو جائے آپ کو جیسے اس کیس میں نظر ہو بیس آئے پچاسی تو سکسٹی آئی لاؤس ہو گیا ٹھیک اگر اس صورت میں ہم کہیں جی یہ اپرچنیٹی کمائے بیس چھوڑے نا تو دونوں ٹرمز میں یہ دیکھی جا سکتی اپرچنیٹی اگر آپ یہ کیس لیتے نا یہ سکسٹی فائی ہوا نا آپ یہ کہیں گے بینیفیٹ اویل ٹوئنٹی بینیفیٹ لاؤس ٹی فائی تو نیٹ تو ہو جائے گا سکسٹی فائی آپ یہ کہیں گے بینیفیٹ اویل ٹی فائی بینیفیٹ لاؤس ٹوئنٹی تو اب اس صورت میں پروفیٹ کم ہو جائے گا تو امپلائیڈ ہے یہ ایکچول کانسٹ کوئی نہیں ہے نوشنل امیجنری کہ یہ بھی تو آسکتا تھا تو وہ چھوڑا اس اپرچنیٹی کی ویسے تو چھوڑا تو لاؤس کنسیڈر کریں اسے ایکسپنس کنسیڈر کریں اسے یہ آگے ڈیبیٹ ہوتی رہے گی مزید آگے ہم چلتے ہیں اگزامپل ون ہے عباد کمپنی مینفیکچر ایڈر ہنڈر چیئر اور سیونٹی فائی ٹیبل این منت کارپینٹر ہے جناب وہ کہتا ہے سو چیئر بنا لیں یا پچھتر ٹیبل بنا لیں آپ کے پاس آپ شن ہے اگ اگر اگر چیئر 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 اگر ٹیبل آپ کہتے ہو جناب میں تو سیونٹی فائی ٹیبل بنا ٹھیک لیٹ سی تو انہوں نے یہ کہا پروفیٹ اون چیئر ٹوال ہنڈرڈ پروفیٹ ٹیبل ایٹین ہنڈرڈ پروفیٹ اون چیئر ٹیبل اون چیئر ٹیبل ایٹین ہنڈرڈ اوپرچون چیئر کوسٹ پروفیٹ اون ٹیبل ایٹین ہنڈرڈ بڑی سیمپل سی کیلکولیشن ہے پروفیٹ اون چیئر ٹوال ہنڈرڈ ٹھیک تو سکس ہنڈرڈ ایس ڈا اوٹ کام یہ نیچے جو لائن یہ دو لائن یہ اس کو کٹ کر دیجے ٹھیک ہوگی بار اب آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پروفیٹ اویلڈ ایٹین ہنڈرڈ پروفیٹ لیفٹ ٹوال ہنڈرڈ اب یہ دونوں ساتھ ساتھ لکھ دیں خود ہی نیٹ ہو جانا ہی ہے لیفٹ والا مائنس ہو جا گا نا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سی چیئرز کو ایکسر سائز کریں آپ کے پروفیٹ اویلڈ ٹوال ہنڈرڈ پروفیٹ لیفٹ ایٹین ہنڈرڈ تو دونوں صورتوں میں جو آپ نے لوز کیا وہ اب وہاں پہ مینشن کر دیں جو اویل کیا وہ بھی مینشن کر دیں وہ خود با خود نیٹ ہو جانی ہے چاہے وہ پروفیٹ کے طور پہ پروفیٹ ڈیڈکشن آجائے چاہے وہ لوس آجائے خود با خود ریفلیکٹ ہو جائے دو ٹرم میں آپ نے لکھ رہی ہے آپ نے لکھ پروفیٹ سی میں کہتا ہوں چیئرز کا پروفیٹ آپ نے لیا آجائے ٹوال ہنڈرڈ پروفیٹ لیفٹ ایٹین ہنڈرڈ مینس ہو جائے خود ہی ہو جائے اب پروفیٹ ہوگا یا لوس ہوگا جب آپ دونوں چیزیں لکھ دیں گے تو ریزلٹ آجائے گا اس میں کوئی پروبلم نہیں تو اپرچنیٹی کاؤس کو مومی طور پر اس طرح پریزنٹ کرنا ایزی ہوتا ہے ورنہ آدمی نکھ شروع ہو جاتا ہے یہ پروفیٹ ہوا لوس ہوا پروفیٹ لیفٹ خود نیٹ ہوگا آپ کو فکر نظر آجائے گی بات سمجھ آگئی تو دس بیس ریفلیکٹ اور ریزلٹ اپرچنیٹی کاؤس پروفیٹ لکھ دیا پروفیٹ لیفٹ لکھ دیا اب وہ زیادہ ہے یا کم خود ریفلیکٹ ہو جائے کنفیوزن نہیں آئے اگر نیٹ کریں گے تو سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ پروفیٹ ہوا یا لاز ہوا لاز کام ہوا پروفیٹ کام ہوا اس کنفیوزن میں پڑ جائیں سمپل کانگ ایک اپرچنیٹی ویل کی اس کا پروفیٹ جو چھوڑی اس کا پروفیٹ نیٹ کر دیں خود بہ خود نیٹ ہو جائے جی ایسی ایسی اگر دیکھو آپ اس رپڑ میں نہیں پڑنا دونوں جو اویل کیا اس کو بھی لکھ دو خود بہ خود مائنس پلس ہو جائے گا اگر میں ٹیبل یہاں پہ کنسی کروں اٹھارہ سو اٹھارہ سو گا پروفیٹ آپ نے چیرز کو لیو کیا بارہ سو یہ مائنس ہو گیا تو پروفیٹ آ رہے نا چھے سو پروفیٹ آ رہے نا تو جب آپ دونوں لکھ دیں گے وہ پروفیٹ شو ہو جائے گا چھے سو اگر آپ اس کے ریورس چلیں آپ کہیں جنہ پروفیٹ ان چیٹ بارہ سو پروفیٹ ان ٹیبل اٹھارہ سو اب ہم نے بارہ سو چھوڑ دیا اب اٹھارہ سو چھے سو لاز ہو گیا اب یہ تو ڈیپینڈ کرے گا پروفیٹ یا لاز میں کیسے جا رہے ہیں وہ آپ اپرچنیٹی کو آویل کرنے کے حساب سے جا رہے ہیں اور اپرچنیٹی خالی یہ کاؤسٹ یا یہ فگرز کو دیکھ نہیں ہوتی اپرچنیٹی بہت سارے ڈیسیجن میکنگ ہے نا کوالیٹیٹی فیکٹرز ہوتے ہیں کوالیٹیٹی فیکٹرز مثلا ایک بندہ کہتا ہے سر میں چیئرز بناتا ہوں میں نہیں بناتا ٹیبلز چھے سو کا لاز بیئر کر رہے چھے سو کے لاز بیئر کر رہے ہو سکتا ہے اس کو آگے چیئرز کے بہت بڑے آرڈرز سے بہت بڑی مارکیٹ ہے مثال کے طور پہ ہم بینچ بناتی ہی سو بینچ لگے ہوئے چہرے دو چار لگنی ہے ٹیبلز دو چار لگنی ہے تو یہ پوٹینشل بہت سارے ڈیسیجن میں آپ کو یاد ہوگا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوانٹیٹی فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں اور وقتی طور پہ لاؤسز بھی بیئر کیے جاتے ہیں مارکیٹ پینٹریٹ کی جاتی ہے لاؤس بیئر کر لیے جاتے ہیں تو وہ کوانٹیٹیٹی ٹیلی دیکھنے سے لگتا ڈیسیجن پور ہے لیکن جب اب اس کے کوالیٹیٹی سائیڈ کے اوپر آتے آتے چھوڑنے کی بھی تو کسٹ نہیں اپرچنیٹی جو چھوڑی اس کی کسٹ کو کرتے دونوں کو ریفلکٹ کر دیں کنفیوشن سے بات جائیں گے آپ کی یہاں کنفیوشن چھوڑی اٹھارہ سو ہے سی پوری اپرچنیٹی کسٹ بینفیٹ فور گون بکوز آف ایکسر سائز کی اس کا بھی ریزنٹ لکھ دیں جو اپرچنیٹی چھوڑی اس کا بھی ریزنٹ لکھ دیں وہ نیٹ آیا تو کبھی پروفٹ بھی آسکتا جیسے یہاں پر ہم اگر ٹیبل کو جائیں تو چھے سو روپے پروفٹ آرہا ٹھیک ہے لیکن اس میں اپرچنیٹی